میں سردار پرکاکسوں کے بادل ہوں جو تو میں ایم ایچ پڑھتا سی انیسو اٹھارٹ پچھ ملیا یعنی پڑھنا جو انہوں نے منہ روکیسٹ کیتے ہوئی میری مدد پاشنے دے ہو تو ساڑھے کرتے بے حد غریبی سی میرے پیتا سر کرزہ سی تو میری امان نے کہتی باپ خود کوشی نہ کر جائے میں بھر تم بھی لے کے منڈیزہ کرتار سنگھ ویشرسی ہو لے کے اسی گاؤڑ لگے میں اسی دیس کر کے ایسی بھی اسی نانا گاما گے سکسٹی ایٹ چھے تھاٹ چھے اوٹھے تو اسی دسک پڑھنا چی گئے تو اگلے دن بادل صاحب میرے کمرے چاگیتے نالے چاہ لے کے آئے میں کہے رہے کہ ڈا وڈا بندہ چاہ لے کے آگیا میں کہے جی تو سکھے چل کی تیم ہے کہ دے کھاکہ تو سی پندھنا دن رہنا ہے میں نے پندھا جی میرے سپورٹرہ نے کیا ہے یہ نہ نو جاننا دیں اپا جت جانتے ہیں اسی پندھنا دن لاتے پیسے ہی لہن دے نہیں سی وہ جی پیسے پیسے بچھو بچھو ہونے وہ ویٹی چالی رپی ہے وہ اسی کار میں پر وہ میرے لیکچر دا سر شروع ہو گیا تو انہوں نے پندھا جی بندے چین دے انہوں نے جان دیں پر ساڑیوں تو دوستی پہ گی پہندی 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 پہ سما آ گیا اصل بس مطر تا پہی ستتر چھو فردار پر کے حسن بادل نا ستتر میں چھو مورچہ لگیا انٹی امرجنسی پہنچتر چھو سارے کریں بے گے تو میں پھر میں نے ننسلی ہے ابھی سٹیج سامو اجزہ دا سوال ہے وہ مورچے بادل صاحب چاہے پر کاش رہے نگل کر کیا پھر میں امر سر پورا ٹائم لائے سارے آئے پا وہ تو کوئی غصہ نہ کریں گڑے وڈے وڈے چار چار سو آٹھ سو کے لیے دے مال کی سردار سی کالی وہ بلکل برپن تھنڈے ہو کے پتہ نہیں کدھر گئے اندرہ دو ڈر دے اسی دے پر نیتر دے پر ستیجتے میں چین آسر پہ گیا پیچھو تمہا اندر بول دا سی منجی صاحب تک سندھی ہوتر دے کوڑے آٹھ سو ساتھ سو بندہ اسی سپیکر اوٹھے لائے سی اوٹھے میں نے سوڑنا ہوتا سا میں بی بی سی لندہ دیا خبرہ دندہ دی باز باز میں نے ٹیکٹ میں لگیا میں مون سنگھ توڑ دا تروا دیاں انہیں انہیں نگل کی تھی جہاں سانت لانگوار دے بیڑے پھر میں ایمپی ہو گیا سیبنٹی سیبنٹی پھر کٹھے رہے پھر ایٹی فائیو میں کسی دوریاں ہو گیا کہ میں انہوں نے مرتوط افسوس کرنا ہے انہوں نے اپنے کچھ خیترات بڑی سیوا کی تھی کہ میں آج یہ سردار سوزمیر سو کوئے سردار تلوکر سو سرپائن کیا لڑتوں والے اے ملڈا رامن ہے اے سرپائن کیا وجہی تو بس ہی آئے ہیں سارے دنے میں اب سوزار کرنا ہے کہ سماں صدیبی رہنگا نہیں اے دے ہوتے میں اے انہوں نے مرتوطے دے کہ میں وحیگروں کے ارداس کرنا ہے کہ انہوں نے بکیٹھوا سرگوا سرگوا سرگتا ہے ہاں جی میں ارداس کرتی ہے نمون صاحب جڑے بکرے میں آئے بلکھ بکرے میں کہیں انہوں نے بازال صاحب دے ہوندے زی پر کتے بازال صاحب ڈے کتے گنسہ ظاہر کیتا سی میں نو صرف اکوری کیا بھی کتے ٹائم کارڈ لوگ بھیجئے وہ بھی دل لی تے اصل تے پکھرے میں بہت دینیسی ہوں دے سچ پوچھے ہوں تے جو دو ہزار بھارہ تے میں پارٹی توڑی گا تے توڑ کے میں نا نو کیا بھی آپاں عمر پر کٹھے رہنا ہے تے میں چھے ساتھ گلہ کنیاں سے بھی ٹرے والے جانتے ہیں دے ورود لڑنا ہے تُنو آج دے بھی میں کہیں نا ہے جے کہ تے پوری پردار کروں بھائی بھائی چھے بھی چھے بھی سال دیاں کھویاں نو ٹرے والے جانتے ہیں کتے آئے اکڑی سی پھر دیا تی تی لکھ لے کے کوئی پوشدہ نہیں چار چار ہزار سنگ سبا ہوا ہے جو ریکن دے روز بھو لو خالصہ جی فتے ایک سنگ سبا ٹرے والے جیاں ٹرے والے دنی لڑ رہے ہیں جا گڑ دنی نہ لے دیو چودہ ہزار پنچہ ہٹتا ہے ایک پنچہ ہٹتا ہے نہیں لڑ رہی لےک کے جتھے بنی ہیں نہیں لڑ رہی ہیں جے لیکن دے تس ہی آئے تھوڑی ہوا کھڑی رہی باس ہو وہ وہ نہیں لڑ رہے ہیں بھراہ زیل دا کے راشترپادی جیتے ہیں وہ دا نا لولا وہ ٹرے والے دینٹر ہیں جیتے ہیں مونڈے لٹی دے سی ایک کولمبیا دا راشترپادی جیتے ہیں ایسے گلتے تو میں کر کے برے سی انہوں نے مرزے مول دے رہے ہیں بھراہ زیل دے رہے ہیں جیتے ہیں وہ ٹرک ٹیکسی کے ٹرک ٹیکسی ہٹتے ہیں ٹو ٹیکسن پھر میں کہا ہی کہا ہی بھئی انہوں نے دس دس سال جیل کر دوں ٹرے والے جاں تا نا جو ہوتے ہیں پھر اوڈ دو باد میں چھٹ گیا چھٹ گیا پھر میں آخر چھٹ گیا تھوڑی جی تل خید ہوئی میں کہا ہی سیدار جی چنگا ہوئے رہا ہے میں کہا ہی سیدار جی چنگا ہوئے رہا ہے مانتری دے آخری گال ہوئی ملدے رہے آخری گال دے کھٹ گیا میں پولڈا نہیں دا اوڈ دے بیبا جی دے کوٹھی جی چکوڑی آخری گال ہوئی میں لانگ رہ سی میں کہا ہی سی مات پہ تہرین دے میں ملتا چلیے میں انہوں کوئی کہلہ نہیں راج نیتی چھوڑے مات پہ میں ملکے بھی آیا بھائی جوہ جوہ جوٹی ہتھے کھالے انہوں نے سب آبت نرمی میٹر تا سین شیل تا ستکار دینا جی رہی رہ بنے جی تا ستکار نظر ٹھیک سی مارا جی بے کونٹ واس بخش